موسیقی نمسکار میں ہوں پرشوتم اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سابتہ ہے کارکرم کتاب اس بار ہم لوگ ایک جیونی کے بارے میں بات کریں گے اور وہ جیونی ہے ایک گائک کی ایک ایسے گائک کی کہ اس کا نام تو نئی پیوڑی نے بھی سنا ہوگا بھلے ہی اس کا سنگیت سنا ہو یا نہ سنا ہو یا اس کا گائین اور سنگیت ان کے ٹیسٹ کے انکول ہو یا نہ ہو لیکن اس گائک کی میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں پاکستانی پویٹ افجال احمد سید کا ایک واقعہ مجھے بہت دلچسپ لگا اور وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے کاغج مراکہ سویوں نے حروف فنیسیوں نے اور سرگندرو نے ایجاد کیے اسی طرح سنیما کا سنگیت کندل لال سہگل نے ایجاد کیا بھارتی سنما کے پہلے مہانائک کندل لال سہگل نے اپنی گائکی اور اداکاری سے لوگوں کو دیوانہ بنا دیا تھا کندل لال سہگل کا جنم گیارہ اپریل انیس سو چار کو جمو کشمیر کے نوہ شہر میں ہوا تھا دو دشک لمبے سنے کریئر میں انہوں نے ایک سو پچاسی گیت گائے ان میں ایک سو بائیالس فلمی اور تینٹالیس گیر فلمی گیت شامل ہیں 1930 اور 40 کے دشک کی سنگیت مائی فلموں کی اور درشک ان کے ابھینای اور دلکش گائکی کے کارن کھینچے چلے آتے تھے کیل سہگل کا جیون بہت سنگھرش پونڈ رہا ان سنگھرشوں کی ٹیز جیسے ان کی جادوی درد بھری آواز میں آکار لے لیتی تھی ہندی فلم کے گیت اور سنگیت کی سبھی پیڑھیا سہگل کی رنی رہی ہیں سہگل صاحب نے اپنی فلموں میں ساماجک سروکاروں کو بھی گمبیرتہ سے اٹھایا اس مہان کلاکار پر 2007 تک کوئی جیونی نہیں لکھی گئی تھی اس کمی کو پورا کیا مشہور پترکار ہندی فلم اور سنگیت کے گہرے جانکار شرددت نے ان کی لکھی کتاب اس کے بعد ایک پرائیویٹ چینل میں رہے اور آج کل فریلانس کرتے ہیں آنند سے اپنا بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں اور ہندی سینیما اور ہندی فلم سنگیت کے بہت گہرے جانکاروں میں سے آ پیتے ہیں اور میں ساڑھے 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 ساٹھ ساٹھا پہ وکن پر سہگل گا تھا آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہوا کہ ایسے وقتی پر کسی نے جیونی لکھنے کی سوچی تک نہیں اور اسی سے جڑا ہوئے یہ سوال کہ آپ کو یہ کیوں جروری لگا کہ آپ سہگل کی جیونی لکھیں دیکھیں جوٹم جی ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں کہ ہمارے دیش میں لوگ اپنے اتحاس کے پرتی زیادہ جاگروپ نہیں ہیں بڑے اداسی ہیں تو جو دیش واسی اپنے اتحاس کے بارے میں اداسی ہیں تو ان کی فلموں کے اتحاس میں کیا دلچسپی ہو سکتی میرا سیگل سے جو پہلا داروخ ہوا روبرو ہوا وہ یہ ہوا کہ میں میرے پیتا جی بہت اچھا گاتے تھے اور میں نے بچپن میں لوڑیوں کے جگہ میں نے بنکج ملک کے ایل سیگل اور کیسی ڈے کے کانے ان سے سنے تھے تو وہ کانے میں نے کہیں نہ گئی گھر کر گئے اس کے بعد پھر جب میں ایک شرنخلا کر رہا تھا میلیڈی میکرز کے نام سے جو سنگیت کاروں پہ گائکوں پہ اور اس پہ گیت کاروں پہ تھی تو مجھے لگا کہ سب سے بڑا جو اپنیتہ گائک ہوا ہے وہ کیل سیگل ہوا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنے زمانے کے پہلے سپر سٹار تھے اور دوسرا یہ تھا کہ سیگل کے اس وقت اتنی دھوم تھی کہ ہر جگہ پہ پورے دیش میں سیگل کے گاڑے گائے جاتے تھے دو سو روپے مہینہ ان کو تنخواہ ملتی ہے دو سو روپے اس سمیں کے دو سو روپے آج کے لگ بھا کم سے کم دو لاکھ تو کہیں جا سکتے ہیں زیادہ دیکھیں وہ اس سے پہلے ریمنٹن کمپنی میں سیلزمن تھے اس میں ایک چیپٹر ہے ایک سیلزمن کی موت جی تو جب انہوں نے نیو تیٹر تو کانٹیکٹ سائن کیا تو بی انسر کار جو اس کے مالک تھے انہوں نے کہا کہ مجھے لگا کہ آج ایک سیلزمن جو ہے اپنا ڈیتھ سیلزمن سائن کرتا ہے کیونکہ اس کے بعد وہ نیو تیٹرز کے ہوگے رہ گئے اور نیو تیٹرز میں انہوں نے اتنا نام کم آیا اور یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے نہیں لیکن میں معافی چاہتا ہوں میں پہلے اس بات پر واپس آنا چاہوں گا آپ کو یہ جیونی لکھنے کی ضرورت کیوں حسوس ہے نہیں ایک دو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہنڈی سائنٹے میں کیا مطلب سینیما سائنٹے میں بہت کم لکھا گیا ہے خاص کا عدیاز کے بارے میں اس کی کئی وجوات بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ اس وقت سینیما کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا سائنگل کے دلچسپ بات جی تھی کیونکہ پتہ اس کے بہت خلاف تھے وہ چاہتے نہیں تھے کہ گائے تو یہ سائنگل کا تو بڑا سنگرش وہ رہا جیون پر اور وہ کہاں سے کہاں کہاں کلکتہ کہاں جہندر کہاں جمعوں لیکن ان کا جو ایک آتمو وشواس تھا وہ اتنا غزب کا تھا تو پھر میں نے جو بھی سائنگل کی اپلپت فلمیں تھی اب اس بارے میں بھی دو باتیں کہی جاتے کہ سائنگل اچھے گائک تھے اچھے ابھی نیتا تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں ہی اچھے تھے اگر آپ ان کی دیو داز دیکھیں یا می سیسٹر فلم دیکھیں تو اتنی نیٹرل ایکٹنگ تھی تو ایک تو یہ تھا کہ سائنگل کے بارے میں زیادہ جانکار ہی نہیں تھی کچھ پھٹ کر لیکھ تھے سائنگل کی ڈیتھ کی پچیس سال بعد ایک سو گینیر نکال آگیا ہے جس میں ان لوگوں نے جنہوں نے سائنگل کو دیکھا تھا ان سے کچھ لیکھ لکھوائے گئے لیکن وہ بھی پرامانک نہیں تھے اس کا شروعات یوں ہوتے ہے کہ میں انیس سو تانوے میں جبکہ سائنگل کی پچاسوی پرنیتی تھی اس افتر پر میں نے دور زرشن کے لیے ایک بریت چتر بنایا ایک گھنٹے کا کیونکہ میں دور زرشن میں تھا تو میں نے ہر اس جگہ پہ میں گیا جہاں پر سائنگل گئے تھے میں جمہو گیا جنندر گیا کانپور گیا سائنگل سے جڑے ہوئے لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اسی پر آ رہا ہوں شملا گیا تلکتہ گیا بمبئی گیا اور یہ دیکھئے کہ اس صورت یہ میری خوش کی سمجھیے کہ میں جس صورت نائنٹی سیون میں فرنگ بنا رہا تھا اس وقت کم سے کم میں آٹھ دس ایسے لوگوں سے ملا جنہوں نے سائنگل کو دیکھا تھا اور جنہوں نے سائنگل کے ساتھ کام کیا تھا جس میں قیدار شرمہ تھے جنہوں نے دیو داس کے دانے لکھے تھے اور دائلگ لکھے تھے اور بعد میں چتر لکھا بنائی تھی باہر میں بس امرے من میں اور دکھ کے دن بھی تس میں قیدار شرمہ سے میں ملا کین سنگھ جنہوں نے کل کرتا میں سائنگل کے ساتھ بہت وقت گزارا تھا ان سے میں ملا جیراج جنہوں نے آخری فلم جو سائنگل کے ساتھ کی شاہ جہاں شاہ جہاں تو شاہ جہاں میں دونوں ایک سین میں کبھی نہیں آتے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہر آرٹس جو بھی اس سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کے دل میں سائنگل کے لئے اتنا سمان تھا تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو مجھے اکرشت کرتی نہیں کیا کہ ایسی کیا چیز تھی سائنگل میں اور کیوں بھی اس طور پر کچھ سائنگل میں اپلم نہیں تھا تو آپ نے یہ ابھی ایک سوال اپنے جیسے رکھا کہ آخر ایسی کیا چیز تھی سائنگل کہ ہر آدمی ان کے پرتی آکرشت ہوتا تھا آپ سے اس سے جڑا ہوا سوال پوچھنے کے پہلے میں ایک قصہ یہاں یاد کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کنفرم کریں کہ وہ قصہ صحیح ہے یا غلط ہے میں نے سنا ہے یا ایسے ہی کہیں پڑھا ہے کہ جب برلین اولمپک میں دھیانچند اور ان کی ٹیم نے کمال کیا اور اس کے بعد وہ ایک بار بمبئی آئے تو پرتیو راج کپور ان کے بڑے فین تھے دھیانچند کے وہ نے اپنے ساتھ لے گئے اور پھر سہگل کو وہ میچ دکھانے کے لیے لے گئے جس میں کہ دھیانچند اور ان کی ٹیم وہ کسی ٹیم میں کھیل رہے تھے تو پہلے ہاف تک کوئی گول نہیں ہوا تو سہگل بہت نراس ہو گئے اور انہوں نے پرتیو راج کپور اور دھیانچند سے کہا بریک کے دوران کہ کیا آپ ان کا میچ مجھے دکھانے لائیں انہوں نے ایک بھی گول نہیں کیا تو دھیانچند نے کہا کہ اچھا میں گول کروں تو آپ مجھے کیا انام دیں گے تو سہگل نے کہا کہ جتنے گول کرو گے اتنے گانے سنوں گا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دھیانچند نے تابرہ توڑ بارے گول کیے اور بعد میں سہگل نے ان کو بارے کی جیگے چودے گانے سنائے کیا یہ گھٹنا واسطہ بھی کہ یہ کیونکہ مدنتی ہے نہیں اس میں کچھ صداقت ہے لیکن اس سے بھی ایک دلچسپ قصہ یہ ہے کہ جب برلل اولمپک میں دھیانچند نے گول کیے تھے تو ہٹڈر نے اس کو پر اپنے لوگ بندیا تھا کہ تم یہاں آجاؤ اب تمہیں ساری سویدائید دیں گے اور تم ہمارے لئے کھیلو تو دھیانچند نے اس پرسہ کو ٹھبرا دیا نہیں میں وہ نہیں کروں گا میں اپنے دیش کے لئے کروں گا ایسا ہی کچھ سیگل کے ساتھ ہوا جن دنوں سیگل نیو تھیٹرز کچھ یہ بہت روچا کے جو کچھ دنوں میں 1932 میں سیگل نے جوائن کیا چالیس کے آس پاس اکٹو بہت ہی میجر آگ لگئی تھی اس میں ساری نیو تھیٹرز میں اس میں ساری ان کی فلمیں کافی نشت ہوئی تھی وہی جو باہر ریلیز تھی ان کے پرنٹ سے پھر ان پرنٹ سے نیگیٹیو بنائے گئے تو بین سرکار نے کہا کہ سیگل تم بمبائی کی نہیں جاتے کیونکہ وہاں پر بڑی وہ ہے اور اس نے بہت پیسہ بھی ملتا ہے میری اچھی حال ہے کہ میں تمہیں زیادہ پیسے نہیں لے پا ہوا وہ نے کہا کہ دیکھئے میرے لئے نیو تھیٹرز اند آتا ہے تو یہ دیانچاندولی جو آپ نے بات کی وہ اس کی بھی یاد لیا تھا کہ سیگل میں بھی اتنا وہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں بمبائی نہیں جاؤں گا لیکن بعد میں پرچھو جاج کپور کتار شرمہ بکرم کپور بہت سے لوگ بمبائی آرہے تھے تو بین سرکار کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ سیگل تم چلے جاؤ میرا مند نہیں کرتا لیکن تم جاؤ وہ پھر سیگل بمبائی آئے اور انہوں نے وہاں پر چھے فلموں میں کام کیا لیکن سیگل کا جو بھی کنٹیویشن ہے چاہے گاین میں ہو چاہے ابھی نیتہ ہو وہ نیو تیٹرز میں بیس سیگل جو ہے وہ نیو تیٹرز میں آپ جو ابھی بات کہہ رہے تھے کہ جیونی لکھنے کے دوران یا اس میں دلچسپی ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں سے ملے اور آپ نے محسوس کیا کہ سیگل میں کچھ تھا جس کے قارن لوگ انہیں اتنا پسند کرتے تھے یا ان کے اتنے پسند سکتے اور ابھی تک پسند کرتے ہیں آپ ایڈنٹیفائی کر پائے کہ وہ کچھ کیا تھا سیگل میں وہ کیا بات تھی کہ لوگ ان کو اتنے دنوں بات تک یاد کرتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے دیکھیں تو سیگل سب سے بڑی خاصیت ہے تھی کہ وہ بہت بھی اچھے انسان تھے اور ان کے کئی قصے ہیں جیسے پین سنگھ نے ایک قصے مجھے بتایا تھا کہ میں اور سیگل آ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ بیکاری جو ہے تھڑک کے کنارے بلکل اسے جسم میں کپڑے نہیں ہیں تو سیگل نے اپنا کوٹ اتار کر اس کو دے دیا تو کین سنگھ نے کہا کہ سیگل اس میں دیکھو پیسے کتنے ہیں اس نے کہا کہ مجھے پیسے کیا کرنا ہے جب یہ آدمی ٹھٹ ہو رہا ہے تو مجھے اس کو پیسے کا سوال نہیں ہے تو انہوں نے پیسے بھی نہیں گئے تھے اس کے علاوہ ایک دلچسپ آدمی سے میری ملاقات ہوئی جو سیگل کے ڈرائیور تھے اور سیگل کے ڈرائیور کا شاید ایک مہتر انٹرو میرا لیا ہوگا تھا وہ بڑی دلچسپ ہوئا ہے کہ ان دنوں ایم جی کار بڑی مشہور ہوتی تھی جنرل موٹرز کی گاڑیاں بڑی مشہور تھی تو سیگل نے گاڑی خریدنے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کی ٹرائی ہم کرنا چاہئے تو وہاں پر جو شو روم میں ایک ڈرائیور تھا اس نے سیگل صاحب کو گاڑی سیر کرائی تو جب سیگل صاحب آپ نے صاحب نے کہا کہ میں کار ایک کنڈیشن پر خرید ہوں گا کہ آپ کی ڈرائیور مجھے تھے تو وہ ڈرائیور مسلمان تھا تو سیگل نے کہا بھئی میرے گھر میں تو بڑا اوٹھوڈاکس قسم درماؤس کر رہے ہیں تو میں تمہیں آج سے تمہارا اصلی نام ہے اس سے نہیں بلاؤں گا میں تمہیں پال کہہ کے بلاؤں پنجابیوں میں پال بڑا ماہ اندر پال اس طرح تو انہوں نے اس کو درائیور کو ساتھ رکھا اس درائیور نے مجھے دو تین چیزیں ایسی ماروک بتائی سیگل صاحب کے بارے یہ پال ابھی تک جیوے تھے جیوے تھا جب میں ملا تھا اس سے کم ملے تھے آپ ان سے 97 میں اور اس وقت بھی جب میں ان کو ملنے گیا ان کے گھر پہ اور ریکارڈ کرنے گئے تو انہوں نے واک مین پہ وہ سیگل کے گانے چاہتے ہیں اس سے ایک بات اور دھیان میں آتی ہے سورج جی کہ سیگل سیگل اب آج کی پیوڑی کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا اور جاہر ہے کہ آج کی پیوڑی کے لیے سیگل بہت پڑھانے ہو گئے اور ان کے گانے کا ڈھنگ بھی الگ آج کا جو سنگیت کا پاپولر سنگیت کا جو ایک دم الگ تریک آئے لیکن مجھے یہ دلچسپ لگتا ہے کہ کم سے کم سیونٹیج بلکہ اس کے بعد تک سنبھا ہوتا ہے نائنٹیج تک بھی ہندی سینیما میں سہگل یہ ایک بڑے روچک کیول نوشٹلجک نہیں بلکہ کلچرل ریفرنس کی طرح آتی ہے آپ کو وہ دو راستے فلمیات ہوگی بلراز سانی ایک بنگلہ بنے نیارہ ایک بنگلہ بنے نیارہ اس میں وہ گانہ بلراز سانی جب اس کو بار بار سنتے ہیں تو وہ گانہ کیول گانہ نہیں رہ جاتا بلکہ وہ جیسے فلم کا ایک خود کا نیارہ سان کا حصہ بن جاتا ہے ایک اسٹیٹمنٹ بن جاتا ہے ایسی استثی آپ کی رائے میں کسی اور گائک کو ملی ہے ہندی سینیما میں جس کو اس طرح ایک کلچرل ریفرنس کی طرح جو آتا ہوں میں تو سیگل کو رینیسا مانتا ہوں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں گائک رینیسا مان کی تو چھوی جو ہوتی ہے جیسے ہم ستیجی ترائی یا ٹیگور کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہو مکھی پرتباب اور اچھ کوٹی کی ٹیگور نے پینٹنگ 65 سال کی عمر میں کرنا سنو تھی ستیجی ترائے ایک طرف اتنی مہان فلمیں بناتے تھے دوسری طرف بچوں کے لئے کہانیاں بھی لکھتے تھے جاسوسی اپنیاس بھی لکھتے تھے سنگیت بھی دیتے تھے سائیت اکادمی کے لئے یہ کور بناتے تھے یہ لوگوں انہی کا ہے لوگوں نہیں مجھے یہ صحبہ کے پرابتہ ہے کہ سائیت اکادمی کی یہ کتاب کا انواد میں نے کیا تھا اور میرے لئے گرو کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ انواد میں نے کیا بلکہ اس انواد کا کور ستیجی ترائے کا بنایا ہو تو آپ سہگل کو کیسے رہنے ساں ساں کیسے ہیں آپ جب رہنے ساں کی بات کرتے ہیں تو راجہ رام مہن رائے کے زمانے میں تلے جاتے ہیں دوسرا رہنے ساں جیسے کہا جا سکتا ہے وہ ٹیگور کا آپ نے اچھا ادھارن دیا لیکن آپ نے کہا کہ ٹیگور پینٹنگ کرتے تھے لکھتے تھے ناٹکوں میں حضہ لیتے تھے سیگل گاتے تھے سیگل اپنے کرتے تھے سیگل گیت لکھتے تھے کمپوز کرتے تھے کمپوز بھی کرتے تھے ان کے کچھ پرائیویٹ ساؤنگ جو ہیں وہ ان کے خود کی کمپوز ہی ہوئے ہیں اور انہوں نے خود لکھے بھی میں بیٹھی دی پلواری میں جو آپ نے سنا ہوا وہ انہی کا لکھا ہوا اور انہی کا کمپوز کیا ہوا آپ کو آپ ابھی جو باتچیت ہم لوگ جب آپ چارے کرتے تھے اس کے پہلے آپ فلم دیو داس کا جکر کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ دھور آئیں اور بتائیں کی کس طرح سورت چندر دیو داس کو لکھے چنتت اور سندہ میں تھے اور کس طرح آخرکار انہوں نے انمتی دی وہ فلم بنانے کی نہیں دیکھیں پی سی بھروہ بہت ہی جی سے کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے بہت بڑے دریکٹر سے دو تین فلمیں بہت ہٹ ہو چکی تھی تو جب انہوں نے دیو داس پر فلم بنانے کی سوچی تو وہ شہرد بابو سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھروہ میں تو میں اس کے رائٹ سے نہیں دھوں گا کیونکہ دو سائلنٹ فلم بن چکی ہے انہوں نے میرے اپنیاز کے ساتھ انارث کر دیا میرے اپنیاز کا اب یہ دیکھیں کہ جو فلم سائلنٹ ہے جس میں ڈائلاؤگ ہی نہیں ہے تو اس میں کیا انارث ہو لیکن انہوں نے کہا جو میری اپنیاز کی سپیرٹ ہے وہ ان سائلنٹ فلموں میں نہیں تو بھروہ نے ان کو کافی دیر بات کی تو انہوں نے کہا اچھا ایک کنڈیشن میں میں رائٹ دوں گا کہ میں شوٹنگ پر خود آؤں گا تو شوٹنگ پر وہ تین چار بار آئے انہوں نے کہا نہیں بھروہ تم ٹھیک ٹریک پر جا رہے تو ہم میرے کو پانے کی ضرورت نہیں تو جس وہ ڈیو دا سے ریلیز ہوئی بنگلہ والی تو اس میں شرط بابو بھروہ ساتھ دیکھ رہے تھے وہ فلم اور کہا جاتا ہے کہ بھروہ کے جیم میں ایک ریوالور بھی تھا کہ اگر یہ فلم نہیں چلی یا لوگوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا تو میں خطوشی کر لگا اتنا ایموسنل انویسمنٹ ہوں تھا اور اس کے بعد دوسرا وہ ہے کہ جب شرط بابو جن سے کہا کہ بھروہ اگر میں دیو دا سے لکھنے کے لئے پیدا ہوں تو تم دیو دا سے بنانے کے لئے پیدا ہوں کیا بات ہے ایک بات اسی سے جڑی ہوئی سائل ٹاکی فلمیں شروع ہونے کے بعد دیو دا سے کے چار فلمی ورسنس آئی ہے بارہ بن جگہ نہیں میں چار کی بات کر رہا ہوں ہنڈی کی بات کر رہا ہوں میں بانگلہ اور تمیل اور تیلگو کی بات نہیں کر رہا میں کیول ہنڈی کی بات کر رہا ہوں سہگل اس کے بعد بمال رائے کے نردیسن میں دلیپ کمار اور اس کے بعد بھنسالی کے نردیسن میں شاروک خان اور پھر یہ دیو دی یہ کیا نامین کا ابے دیو آپ کو کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ دیو داس اپنے آپ میں ایک آدھنک بھارت کا ایک ایسا مِتھک ہے ایک almost mythological character ہے جسے ہر وقت اپنے دھنگ سے reconstruct اور reinvent کر رہا ہے یعنی سہگل کا دیو داس پھر دلیپ کمار کا دیو داس اور شاروک خان کا دیو داس اور آدمیں ابھے دیول کا دیو داس ابھے دیول کا دیو داس تو ایک طرح سے بالکل پرمپرا کا وکھنڈن کر دینے والا دیو داس ہے نہیں اب یہ دیکھئے کہ دیو داس جب بھنگلہ میں بن دی ہے تو اس میں دیو داس بھنگلہ نے خود کیا اور ہندی میں سہگل سے کروایا دوسری بات یہ ہے کہ بھنگل رائے فلم دیکھیں بھنگل رائے کی تو اس فلم میں پہلا ہی کریڈٹ آتا ہے کہ اس فلم is dedicated to پی سی بھروا دلیپ صاحب نے مجھے خود کہا تھا کہ جب میں یہ فلم کر رہا تھا تو تین آدمی میرے اوپر بہت خواہی تھے ایک تو شرط بھاگو دوسرے پی سی بھروا اور تیسری سیکر لیکن دلیپ کمار کی دلیپ کمار کی سرحانہ میں یہ کہنا ہوگا ان کی تعریف میں یہ کہنا ہوگا کہ ان کی آبینے میں ان تین میں سے کسی کے بھی حاوی ہونے کا پرمان نہیں ملتا یہ دلیپ کمار کی صلاحیت ہے اور اس لحاظ سے میں دلیپ کمار کی دیوداس کو سب سے محتفل مانتا ہوں کہ ان کے سامنے واقعی بہت بڑی چنوتی تھی آپ نے جو کہا اور آپ سے انہوں نے سویم کہا کہ ایک طرف بھروا ایک طرف سرد بابو اور توسری طرف سیگل خود اور دلیپ کمار کا دیوداس ان تینوں کے واوجود دلیپ کمار کا اپنا دیوداس ہے ان تینوں میں سے کسی سے بھی جیسے وہ حاوی پن یا obsessive nice آتی نہیں ہے اس میں دلیپ کمار کا اپنا دیوداس ہے اس کی دو ریزن ہو سکتے ہیں مان سکتے ہیں ایک تو یہ کی کیونکہ بیمل روائے کیمرا مین تھے سن کے اور اگر آپ سیکل کی فلم بھی اگر آپ نے دیکھی ہے اور اگر آپ نے دیوداس کی دلیپ صاحب والی بھی دیکھی ہے وہ تو کئی بار دیکھی ہے اس میں وہ جو سین ہے جب وہ چندر مکی اس کو دیکھتی ہے اور وہ سیگل وہاں دھا رہے ہیں یہ ابھی ناواز نہیں چاہے وہ پورا کا پورا شاٹ جو ہے سیگل کی فلم میں جو لیا گیا ہے وہی کا وہی شاٹ ویسی بگی آکے رکھتی ہے وہاں دلیپ کمار ہے اور وہ جنتی مالا کے کہتی کہ دیوداس گھر چلو وہ پورا کا پورا سین انہوں نے سین وہی ہے لیکن دلیپ کمار کا دیوداس کا انٹرپیڈیسن لیکن وہ لیکن بیس سال بعد سینیما بدل چکا تھا ٹیکنیک بدل چکی تھی بھمل رائے خود سینسٹیو تھے بنگالی تھے حالانکہ دلیپ صاحب خود بہت اچھا بنگلہ بولتے تھے بلکہ انہوں نے ایک سین میں بولتے تھے مت کہیے خدا کے واسطے بولتے ہیں کہیے اب تو بجائے اس لیے کہ اب تو ان کی بھمل رائے سے کہا کہ یہ سین میرے کو سمجھ نہیں آرہا وہ سین یہ ہے کہ جسود پارواتی اس سے آگے کہ بہت بہت تم مجھے بھگا کر لے تو اس کے بڑے ٹیک سوتے رہے دلکول تو بھمل رائے نے دلیپ کمار سے کہا کہ what's wrong with you تو انہوں نے کہا میں پتھان آدمی ہو مجھے کوئی بھی لڑکی کہ مجھے بھاگ لے چلو تو مجھے بڑی مشکلہ نہیں کہا تو پھر انہوں نے اس کا سارا یہ سین سنسٹیویٹی تھی سین کی وہ سمجھائی اور پھر وہ سین ہوا اور دوسری بات اور دیکھیں کہ جو بیمال رائے نے پورے کے پورا جو اس کا میوزک ہے وہ سیگل کی طرز پہ جیسے وہ گانا ہے تلت محمود کا وہ بالکل سیگل کی طرز پہ اور ایس برمن نے پوری کوشش یہ کی کہ سیگل کی فیلم کا میوزک بہت بار ہوتا ہے کہ وہی چیز سپیرٹ رکھ کی جائے تو دلیب صاحب کی ایکٹنگ سوچترہ سین سرد جی ہم لوگ واپس سیگل پر اور آپ کی کتاب پر نوٹ یہ کتاب لکھتے ہوئے آپ نے کتاب یہ دو ہزار پانچ میں لکھی آج بارے سال ہو گئے آپ کو کیا لگا کہ دو ہزار پانچ میں یا اس کے بعد بھی آپ لگاتار سکری ہیں کام کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سہگل ابھی بھی لوگوں کی اس مرتی میں ہیں یا کیول ہم سے بڑے اور ہماری ایج گروپ کے لوگوں میں ہیں اور اس کے بعد نوجوانوں کے لیے سہگل دھیرے دھیرے اب کسی دوسرے گرہ کے پرانی نہیں ایسا نہیں لگتا مجھے کیونکہ یہ جو پیپر بیک سامنے رکھا ہے یہ پینگوین نے چھاپا ہے یہ پینگوین نے چھاپا ہے کیونکہ یہ پینگوین کتاب کافی بک تھی تو یہ افورڈیبل کتاب تھی اس لیے میں بھی لازی ہو گیا ابھی فیبروری میں جو ورلڈ بک پر چل رہا تھا میں خود وہاں موجود تھا پینگوین کے اسٹال پہ اور جو لوگ ینگ سٹر جو تھے وہ سیگل کی کتاب خرید تھے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے جس دیوداس شاروخ خان کی آئی تو جو پریزنٹ جنریشن ہے اس کو تو دیوداس نہ مول پڑھا ہوگا نہ ہندی میں پڑھا ہوگا تو میں خود چندکے سنیمہ میں دیکھا بہت جو نئی پیڑی کے لوگ تھے ان کے ہاتھ میں دیوداس انگریجی میں تھی یہ تو صحیح ہے وہ نئی پیولی اس سمیں بھارتی سائی انگریجی میں پڑھ رہی ہے اچھی بات ہے یا بری بات ہے بہرحال میں یہ اور جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ سہگل کے پریوار کے کسی وقتی سے سہگل کے سمبند ایسے تھی کہ پیتا جی بہت ان کے خلاف تھے گانے کے تو پیتا سے انگریجی کبھی بنی نہیں اور ایک بار جب انہوں نے جلندر میں سے کہا کہ کب تک تمہیں کھلاتا رہو تو یہ وہاں سے ڈلی آگئے اور ڈلی میں بھی بہت ڈلی میں لیکن منزل ان کی کلکتہ کیونکہ انہیں اس پریبھاسا کو صدی کرنا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ سہگل کے بارے میں بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ میں نتین بوش سے ملا جنہوں نے سہگل کی سب سے زیادہ فلم اندار کی بھنگلہ میں بھنگلہ 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 میں پوچھا کہ ان کو پتلدہ کہتے تھے ان کا نکنیم پتلدہ میں پتلدہ مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ الکولک یہ بہت کہا جاتا سہگل کے بارے تو انہوں نے کہا کہ نو انہوں نے بھنگلہ کو سہگل کو بھنگلہ مجھ سے اگر بھنگلہ کیونکہ بھنگلہ بھنگلہ مجھے کچھ بھنگلی لیا میں بھنگلی لوگ کچھ کہ یہ پنجابی آدمی ہے بنگلہ کیا بھنگلہ تو انہوں نے بھنگلہ میں گانے تو بھنگلہ میں گانے گانے آلغ بات لگن ڈالغ بڑھ بات تو پہلی بار بار اس نے گھر گیا نے شکعیج کی کہ میری ست بڑا زیادتی کی ہے تو جو آدمی انیس سو چار میں بیدا ہوتا ہے اور انیس سو چھتیس میں پہلی بار بھیر بیتا ہے وہ ان کوئلی کیسے ہوتا ہے ان کا انیس سو سیتالیس میں اتنی کمور میں ندھن ہوا تو اس کے پیچھے کچھ میڈیکل کارالی تھی اور بہت سے لوگ بہت سے لوگ ان کی اس کم عمر میں موت کا کارالی اسی کو مانتی ہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب سے زیادہ اس بات کو جیسے کہتے ہیں کہ یہ پھیلایا نوشاد صاحب نے تو وہ شاجہ میں میوزک دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ تی کے گا رہے تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک ٹیک جو ہے مجھے بینہ پیئے گا کے یہ کہا دیئے تو جب انہوں نے کہا ہے اس کے بعد میں نے ان کو دونوں ٹیک سناتے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ بہتر ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے بینہ پیئے گا ہے تو نوشاد جی کہتے ہیں کہ میں نے کہل ساکر نے مجھ سے کہا کاش آپ مجھے پہلے مل گئے ہوتے ہیں اب نوشاد نے ان کے ساتھ ایک ہی فلم میں کام کیا ہے اور اگر وہ پی کے گاتے تھے تو جو انہوں نے اپنے بیسٹ گانے گائے ہیں جو شاہ جان سے بھی بہتر گانے ہیں تو یہ سب سے زیادہ یعنی اس قصے پر آپ کو سندھی ہے نہیں نہیں بکل سندھی ہے مجھے کین سنگھ نے بتایا مجھے جہراج نے بتایا کین سنگھ نے میں نے ان سے پوچھا کیونکہ یہ سواب میں ہر ایک سے پوچھ رہا تھا مجھے کتاب میں لکھنا تھا یہ تو مجھے میں نے تین سنگھ سے پوچھا اس نے کہا صاحب ہی مجھے سوشل ڈرنکر اور سوشل ڈرنکر یعنی الکوالک اور سوشل ڈرنکر میں تو بہت بہت فارک ہوئی ہے اور ان کی مقدار فکس تھی اور وہ دو چھوٹے پیکل کرتے سے اور کیونکہ ان کو ڈائیبیٹیز تھی ریزن جی ہے کہ اس وقت ڈائیبیٹیز کا علاج نہیں تھا انسولین آئی نہیں تھی تو اس وقت کسی کے لیے بھی شراب کی چند کترے جو ہیں وہ بھی گھا تک سنگے دو سکتے اور وہی مجھے رومنٹک لائف وہی مجھے رومنٹک لائف یہ کچھ جیسے ان کے ڈائیبیر نے مجھے قصہ بتایا کہ ایک لڑکی تھی وہ شیخل صاحب بڑی دیوانی تھی تو ان سے کہا کہ میں بھائی میں تو آپ بڑے بزی رہتے ہیں تو آپ مجھے پونہ لے چلی اب میں آپ کو سنوں گی تو پونہ آئے وہ اور کسی بات پر چھوڑا سب ہو گیا تو ان نے کہا کہ دیکھو پاول تم ان کو بامبے چھوڑ کے ہو تو ان کو بات چپ گئی تو اس نے جو کمنٹ کیا تو وہ اس طرح کے قصے ہیں لیکن سیگل کے پاس ٹائم ہی کہا تھا ٹائم نہیں تھا ان کے پاس انیس سو بتیس میں جب وہ کام کر رہا ہے اٹھائی سنتی سال کے پر اور سنتالیس میں تو ان کی تیتی ہو جاتی اور دوسرا ان کو شائٹکا کی پین تھی اور شائٹکا آپ کو معلوم ہے اتنی ناموراد بیماری ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا تو یہ ہے کہ جیسے وہ کار سے اترے اور شائٹکا کا پین ہو رہا ہے تو ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے تو انہوں نے کہا دیکھو جی سوپے سے پی رکھی تو اس طرح کی بہت سے اور پھر ایک بات کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو پھر سچ مان لی جائی کہ انسنگ نے کہا نہیں وہ دو چھوٹے پیک بیٹے تھے اور جہراج نے مجھے کہا کہ میں تو خود ان کا پیک بناتا تھا اور اگر زیادہ ہو جائے تو کہتے تھے کہ جہراج اس کو کم کرو یہ میری آپ کا لگاتار فلم سنگیت اور فلموں میں آپ کی لگاتار دلچسپ بھی رہی گیا آپ لگاتار لکھتے بھی رہے کارکرم بھی بناتے رہے سیگل کے بعد کی پیڑھی کہ لوگوں میں سے کسی نے آپ سے سیگل کے بارے میں کچھ کہا کوئی سیگل کو یاد کرتا ہے یا کوئی سیگل کے پرتی کسی طرح کی کرتگیتہ محسوس کرتا ہے سیگل کے ترند بات کی پیڑھی یعنی موکیش لطا منگیشکر اور محمد رفی سے لے کے آج تک دیکھیں پورے سمیں کو دھیان میں رکھ کے بارے دیکھیں محمد رفی یہ کی خواہش تھی کہ وہ سیگل سے کوئی ساتھ گا پائیں اور شاہ جانا میں ایک گانا ہے جس میں محمد رفی نے صرف ایک لائن گائی ہے روحی روحی دل میں دورائیے بلائی روحی روحی دل میں میرے سپنوں کی رانی یہ رفی نے گائی ہے ایک لائن گائی ہے صرف اور انہیں کہا کہ آج مکرطاٹ ہو گیا کہ میں نے سیگل صاحب کے ساتھ کہایا لطا منگیشکر جہاں وہ پوجہ کرتی ہیں وہاں پر باقی دیوی دعوتوں کے لفظ سیگل کی تصویر ہے سیگل کی تصویر رکھی ہے ان کے لطا جی کے بودھا گھر میں طلت محمود سیگل سے انسپائر رہے ہیں مکیش دل جلتا ہے تو جلنے دے لگتا ہی نہیں کہ سیگل نہیں گا رہے ہیں سیگل گا رہے ہیں اور اس کے پاس سیچ آتما دو بلکل نہیں اسی میں ڈوب گئے کہ انہیں اتنی کاپی کی لوگوں نے کہا آپ یہ اوریجنل سنو کاپی کو سنیں لوگ اس طرح نہیں لیکن اس کے بعد کی پیوڑی آج کی پیوڑی آج کی پیڑی لیکن آپ نے جو چار نام لیے وہ تین پیڑیوں کو رپریزنٹ کرتے ہیں لطمانگش کرتے ہیں لطمانگش کرتے ہیں لطمانگود مکیش اور کسور کمار رفی اور کسور کمار دی کسور کمار تو بہت بڑے فین دے کسور کمار اس کی لئے میں نے ان کا کامی لیا تھا کشیر کشیر کمار وہ تو ایچ ایم بی نے کہا کہ آپ سیگل کے گانے گائیے تو کونگا توсят کسور کمار دعو جائے کامیش お願いします رفی کسور کمار نیک ایند قصصیم نیکی نیکی کچking نیکی 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 なگش کسور کمار کسور کمار کسور کمار کا preferences democrats لنم بینا قصو نیکی 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 تاپیسے کرد کہ تمام کیا کука تو سیگل بھی بیathy کشور تو اس کو اتنا مانتے تھے تو یہ تین پیڑیوں جنہوں نے موسیق کو ڈومینیٹ کیا ہے وہ آپ نے کہا سونو نے کہا اسے بیٹھ کافی اور محمد رفید آپ جن کے آرادک خود سے سیگل رہا ہوں تو اسے کہا دیکھئے میں اپنی یہ سیما کنفیس کروں کہ لوگ پریئے ہندی سینیما اور لوگ پریئے ہندی فلم سنگیت کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا سینیما کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں لیکن لوگ پریئے سینیما کے بارے میں ہندی سینیما کے بارے میں اتنا نہیں جانتا لیکن آپ کی یہ ٹپڑی مجھے بہت دلچسپ لگی کہ جو پوری تین پیوڑیاں ہیں وہ سیگل سے پرباویت یا سیگل کے پرتی کرتک ہیں آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے اور اگر ایسا ہے تو اس کو اسپشٹ کریں کہ اس کے بعد کی پیوڑیوں کو اس کے بعد کے ہندی فلم سنگیت کو آپ اس لائک نہیں مانتے کہ ان پر وچار کیا جائے یا بات کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا سنگیت ہے وہ بہت شارٹ لفت ہے مطلب ایک گانہ آیا گا کیونکہ اب تو دیکھئے کہ مادے میں اتنے زیادہ ہو گئے اتنے ایف ایم ریڈیو آگئے وہ ایک ہی گانہ بین میں چار پانچ بار کسی نہ کسی چینل پر سنیں گے اگر آج انیس سو پینتیس میں سیگل کے گایا وہ گانہ یا انیس سو چھتیس میں گایا وہ ہے انیس سو اٹھتیس میں گایا 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 ہوا بابل مورا نہیں ہے چھوٹو جائے سو جا راج کماری ایک بنگلہ بنے نیارا بالا مائے بسو مورے مان میں آج وہ کیوں آج بھی وہ کیوں گانے آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایٹرنیٹی ہے وہ گانے اتنے اچھے ہیں اس میں سنگیت ہے ہی نہیں صرف آواز کا جادو ہے یہ بات سے ہی ہے سیگل اور ان کے سمکالینوں کے بارے میں یہ بات بہت مہتپونڈ ہے کہ اس میں سنگیت نہ کے برابر ہے کیوال آواز ہے اور ساتھ دینے کے لیے تھوڑا سا ہارمونیاں میں یا کہیں تان پورا یہ بہت دلچسپ بات آپ نے کہا ہے ایک فلم دشمن ہے جس میں سیگل کا ایک گانہ ہے وہ گانے سے پہلے آتے ہیں سٹوڈیو میں لیٹ ہو جاتے ہیں تو سب لوگ انتظار کر رہے ہیں تو آتے ہی وہ ایک جمعہ بولتے ہیں آواز کے دنیا کا دوست ہو تو سیگل آواز کے دنیا کا دوست ہے بہت روچک باتچیت یہ چل رہی ہے دت ساپ اور آواز کی دنیا کے دوست یا سینیما ہندی سینیما سنگیت کا ایجاد کرنے والے سیگل کے بارے میں یہ باتچیت جاری رہے گی اور بریک کے بعد اس باتچیت میں ہمارے یہاں بیٹھے نوجوان دوست بھی سامل ہوں گے ملتے ہیں بریک کے بعد کہ ہندی سینیما کی طاقت لیجنڈ ہی ہے بہت سے لوگوں کا یہ آرگیومنٹ ہے اور میں اس سے سہمات نہیں کہ بھارت میں نیشنل انٹی کریشن قائم کرنے میں اگر سب سے زیادہ یوگدان کی سیکھا ہے وہ ہندی سینیما سواگت ہے بریک کے بات اور ہمارے شروطہ گان سوال پوچھے اس کے پہلے ایک سوال مجھے آپ سے پوچھنا تھا میں بھول گیا اس پستک کا نام ہے کندن کیوں دیکھیں مجھے یہ سوال بہت لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ سیگل کو اپنا ارادے مانتے ہیں اور اس کے بعد ان کو صرف کندن کے نام سے تو اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جو کندن کے ابھوشن ہیں وہ سب سے قیمتی ہوتے ہیں اور سب سے وہ پیری در پیری چلتے ہیں اور شاید سیگل کے ماں باپ نے ان کا نام کندن ٹھیک ہی رکھا تھا کہ اگر کندن کے گینے پیری در پیری چلتے ہیں تو سیگل آج بھی پیری در پیری سنے جا رہے ہیں کندن والی قوالیٹی تھی آپ لوگوں میں اسے سر میرا سہیت میں آتم کتھا اور جیونی دو بہت پروبی دائیں ہیں آتم کتھا میں خود بیکتی اپنے بارے میں لکھتا ہے جبکہ جیونی میں اسی بیکتی پہ کوئی دوسرا لکھتا ہے تو آتم کتھا کے اپیکچھا جیونی زیادہ چنوٹی پروند ہوتی ہے میرے خیال سے تو سر کیل سہگل کے جیون کا کون سا ایسا چھنڈ ہے جو کہ آپ کو کافی پرباویت کیا اور دوسرا سوال ہے کہ کون سا ایسا چھنڈ ہے کہ جو اس کتاب میں آپ اس کو ادھرت نہیں کر پائے اور اس کو آپ بتانا چاہیں گے نہیں اس میں جہاں تک ان کے جیون کی جتنی بھی جانکاری ہے وہ ساری اپلپ دے لیکن آپ نے بہتا اچھا سوال کیا کہ جیونی اور آتم کتھا میں کیونکہ آتم کتھا لکھتے ہوئے آدمی کو کئی نہ کئی اپنا موہ ہوتا ہے لیکن ہمارے دیش میں جیونی اور آتم کتھا کی پرمپرہ بلکل نہ کے برابر ہے بہت کم جیونیاں آپ کی نظر میں آئے ہوں گی جیسے راملہ شرمہ کی نرالہ اور ان کی سائیت سادنہ یا مکتی بوت یا اس طرح کی گنی چنی آپ کہہ سکتے تو یہ ایک ایسی ویدہ تھی جس پہ لکھنا مجھے لگا کہ یہ ایک چنوٹی بھی ہے اور ایک ضرورت بھی ہے نہیں لیکن ان کا دوسرا سوال تھا وہ زیادہ روچک تھا ان کا سوال یہ تھا کہ ایسا کونسا پل تھا سہگل کے جیون میں جس نے آپ کو سب سے زیادہ پربابیت کیا اور دوسرا ایسا کونسا پل تھا جو آپ کو معلوم ہے لیکن آپ نے کسی کارنوس اس کا اس کتاب میں جکر نہیں کیا نہیں سہگل کے بارے میں دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کا پورا جیون بڑا سنگرش میں تھا جب وہ نیو تیٹرز میں پہنچتے ہیں اس سے پہلے وہ ریمنٹرن میں سیلز من تھے اور وہ کلکتہ میں ایک سیٹھ کے پاس جاتے ہیں وہ پوچھتا ہے کون ہو تم سہگل میں ٹائپ ریٹر بھیجتا ہوں تو اس نے ان کے ہاتھ سے ٹائپ ریٹر لے کے نیچے پھینک لیا اس لئے میں تو ساڑی کا بزنس کرتا ہوں تو تم ایسا کرو کہ یہ ہمارا آدمی تمہارے ساتھ جائے گا تم آواز لگاؤ تمہاری آواز اچھی تو سیگل یہ کام بھی کیا ہے سالیاں بیچنے کا آواز وہ لگاتے تھے گھٹری کوئی اور لے جاتا تھا تو اس میں ایک بڑا مارمک پرسند گئے کہ سیگل ایک جگہ گئے تو ایک لڑکی تھی نجبان نام کی اس نے کہا کہ یہ ساڑی مجھے بہت پسند ہے تو اس نے کہا کہ یہ دس روپے کی ہے تو اس نے امیر پر تو دس روپے نہیں ہے تو سیگل کو لگا کہ اس لڑکی کا دل تھا تو کچھ دن بعد جاتے ہیں تو اسی صبح کو اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہمارے تو اس کے کفن کے پیسے بھی نہیں ہے تو سیگل وہ اس کے اوپر سیگل وہ سالی لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کے کفن ڈال لی جاتی ہے اور دوسرا جو سوال تھا ان کا ایسا کوئی پل جس کا آپ نے جکر نہیں کیا کسی بھی کارن نہیں دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو تھوڑا سا سیف رہنا پڑتا ہے جیسے ان کے شراب کے بارے میں بہت زیادہ وہ تھے اور میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں رکھتا تھا کہ اس شیگل الکولک تھے کیونکہ میں ان لوگوں سے ملا جن لوگوں نے بتایا کہ وہ ان کے لیے اپیک بناتے تھے یا ان کے ساتھ پیتے تھے تو یہ اس طرح کے کچھ باتیں تھیں جن سے میں تھوڑا سا بچا مجھے لگا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے لکھنے سے سیگل کی شخصیت پہ یا سیگل کے کام پہ جو بھی ان کا contribution ہے اس پہ کوئی اثر بڑھے گا اور کوئی سوال مجھے لگا کہ سر میں نوانیتا ہوں اور میں جنو سے پیش ڈی کر رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم سنگنگ پروفیشن کے بارے میں اگر ہم بولے تو ہم اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہنڈی سانگز ہوتے اس کا پپولیٹی کچھ جاتا ہوتے ٹھیک ہے پہ لوکل لینگویج اگر آپ لوکل لینگویج کی بات کریں گے اس میں سے بہت اچھے سنگرز وہ موڈی پر جانتے ہیں وہ انہی پر جانتے ہیں وہ وہ پپولر نہیں ہو پاتے اگر میں وہ سانگی کی کانٹیکس پر لگو تھپرلہ ہجار گیا پہلے ہی اثر بہت اچھے پپولر نہیں ہوا تھے اس سے پہلے کہ وہ بولیود میں گانہ گیا اس کے بعد وہ ہوئے اگر اگر جو بین کارک کے بات کریں اگر ہم کچھ اور لوکل سانگ کی بات کریں یہ بہت بہت اچھا لکل سانگ کے بات کریں پر جیسے ہنڈی سانگز ہنڈی میں گانا گانے لگتے پر جیسے ہنڈی میں گانا گانے لگتے پر جیسے ہنڈی میں گانا گانے لگتے پر وہی بھی پپولر اس کیا ہے کیا سنگی کا کیا Caner ہنڈی لینگویج میں ہی ہے میں آپ سے جاننا چاہتے ہو اور ایسی کوئی بھی انسیڈن اس بوک میں کچھ منشن کیا گیا ہو جو آپ بولنا چاہیں گے دیکھیں ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ فلمیں بنتی ہیں ایک ہزار فلمیں ہر سال بنتی ہیں اور جس میں سب سے زیادہ فلمیں بنتی ہیں ہندی میں تو ظاہر ہے کہ ہندی کی جو آرڈینس ہے وہ ریجنل سینیما سے کہیں زیادہ ہے اور جو آپ نے بہت کی بہت اچھی ہے کہ بھوپی ناظاری کا بولی ورڈ سے پہلے بھی انہوں تو انیس سو باون میں کولومبیا سے وہ ماس کمپنیکیشن میں پی ایس ڈی کر کے آئے تھے تو بھوپی ناظاری کا نے اگر فلموں میں گایا تو اس سے فلموں کو گورب ملا بھوپن ناظاری کا اس سے کوئی کچھ نہیں ملا لیکن یہ وہ کہ وہ ایک اہم آدمی کے لوگوں کی نظر میں آگے کہ بھوپی ناظاری کا نام کا بھی ایک سنگھ کر رہے اس کو مطلب مینسٹری میں لانے کے لیے کیا افٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے سورج جی ایسا ہے کہ ہندی سینیما کی طاقت لیجنڈلی بہت سے لوگوں کا یہ آرگیومنٹ ہے اور میں اس سے سہمت ہوں کہ بھارت میں نیسنل انٹیگریشن قائم کرنے میں اگر سب سے جیدے یوگدان کسی کا ہے تو وہ ہندی سینیما کیونکہ تمیل نادو میں لوگ کہتے ہیں کہ ہندی کا بڑا ویروہد ہے ہندی کی بہت سہاندار فلمیں مدراز میں بنی ایک جمانے میں جیمنی اور ایوی ایم کی مسئول جو اتر بھارت بھر میں لوگ دیکھتے تھے اور روتے تھے پریوار کی ویڈم بناو پر وہ مدراز میں بنتی تھی اور بہت سارے تمیل ابنیتہ ابنیتری لیکن جو سب سے روچک جو انہوں نے سوال پوچھا نہ بھی تھا میں ایک گھٹنا آپ سب کے ساتھ سوئر کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ دو ہزار گیارے یا بارے میں مورکو گئے تھے وہاں جو فیج فیسٹیبل ہوتا ہے اس میں میں گیا تھا میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا ہے کہ جب ہم اپنے ہوتل میں صبح بریکفاسٹ کرنے پہنچے تو یہ دیکھتے ہی کہ ہم لوگ بھارتی ہیں میں اور سمان اور بچے ہم چاروں تھے تو اس ہوتل کا جو ویٹر تھا مورکو میں وہ میری طرف بڑھا گانا گاتے ہوئے دیوانہ مجسا نہیں سمبر کے نیچے اور میں سمی کپور کا کبھی فین نہیں رہا ہوں اور مجھے پتہ نہیں کس اوچیتن نے یا کلیکٹیو انکونسس نے کام کیا میں اگلی پنکتی اس کے ساتھ مل کے گانے لگا اور پھر ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گانا گا رہے تھے کہ آگے ہے قاتل کیا آگے ہے قاتل میرا میں پیچھے پیچھے بات میں مجھے یاد آیا کہ تیسری منجل میں سائل یہ گانا تھا تو ہندی سینیما کی جو ایک جادوی طاقت ہے وہ تو ہے لیکن میں پرشترم یہ ایک قدم اور آگے جاؤں گا کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل انٹیگریشن اگر کوئی ایک سوتر جو باندھ کے رکھتا ہے وہ فلم موسک ہے وہی میں کہہ رہا ہوں وہ فلم موسک ہے وہی میں کہہ رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ کہاں کشمیر سے کنیا کماری تک کشمیر کنیا کماری میں تو مورکوں کی بات کر رہا ہوں وہ اس آدمی کو کہاں ہندی سمجھ میں آتی تھی کیا سمجھ میں آتا تھا اور اتنی پرانی فلم تیسری منجل انیس سوار سیٹھ یا انہتر میں آئی تھی اور وہ جناب سمجھ کپور کا گانا اور وہ مجھے دیکھتی کہ میں ہندوستانی ہوں سکتی سیون ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے دیکھتی ہی سروع ہو گئے دیوانہ مصہ نہیں سمبھل کے راج کپور کا آوارہ ہوں تو وہ ہندی سینیما اور ہندی فلم سنگیت کا جو ایک بیاپک پروہ ہو گئے اس کو آپ نہیں نہ کر سکتے باوجود اس کے کی ستھی جترائے بانگلہ میں فلمیں بناتے تھے اور اروندن ملیالم میں بناتے تھے بھارت کی ان بحثاؤں میں مہان کام ہوئے ہیں فلموں کے لیکن ہندی سینیما کی جو ریچ ہے وہ تو خیر انپیرلل اور کوئی سوال مہا جی سر میرا نام اودھیس ہے میں جینیو سے پی ایس ڈی کر رہا ہوں میرا مجھے پڑھتے ہوئے یہ ملا کہ کیل سہگل صاحب ایک بڑے بیکتیتو تھے اور گائن میں ان کا نام ہے لیکن ایک چیز مجھے یہ ملا کہ ربین ناٹھ ٹیگور گائر بنگالی گانوں کو ایمپورٹنس نہیں دیتے تھے لیکن انہوں نے جب کیل سہگل کو سنا اس کے بعد وہ جو ہے ہندی گانوں اور گانوں کو ایمپورٹنس دینے لگے کافی مہت تو دیا تو یہ جانکاری میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ایسا ہے کہ ربین ناٹھ ٹھاکور کا یہ تھا کہ کوئی بھی میرا گانا جو ہے میرا گیت یا جو میری کفتہ ہے وہ بینہ میری پرمیشن کے نہیں گا سکتا اور وہ جو ینگ سٹرز گانا گانا جاتے تھے ان کو پہلے اپنے سامنے گواتے تھے وہ پھر جب وہ اپروو کرتے تھے کہ ہاں آپ تم گا سکتے ہو تب وہ جاگے پبلی کے لیے گا سکتے تھے منکج مالک پہلے میوزی ڈریکٹر تھے جنہوں نے ربین ناٹھ سنگیت کو فلموں میں لائے وہ اور کیل سیگل آپ کو جان کے بڑا آشار ہوگا کہ پورا ایک ربین ناٹھ سنگیت سکول آف کیل سیگل ہے کلکتہ میں سیگل نے جو ربین ناٹھ سنگیت گایا ہے وہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی نون پنگولی گا رہا ہے تو ٹیگول کو کیا کہ کسی نے کہا کہ ساب ایک پنجابی ہے وہ آپ پر دانے کہاتا ہے تو انہوں نے اس کو سمبن کر لیا تو اس کو شانتین ایک ادن لے کے آؤ میں سننا چاہتا ہوں سیگل کو بلایا بلایا بنگج ملی کے لئے تو انہوں نے جب سیگل کو سنا جکر کیا ہے آپ نے اس گھڑنا کا کتاب جب انہوں نے سیگل کا گانا سنا تو انہوں نے اپنی ایک کتاب کی رویلٹی سیگل کے نام کر دی اب یہ ایک آرٹس کا دوسرے آرٹس کے تو زیبو ہے یعنی انہوں نے ریالائج کیا کہ پنجابی بھی بانگلا کی تو وہ بھی روید سنگیت کا سکتا ہے سیگل کے سپیلنگ ہے یہ بانگالی بھر سیگل کے تو ایسے یہ ایل ہے یہ سیگل ہاں یہ بانگالی سپیلنگ ہے ایسے آئی جی او ایل ایسے آئی جی او ایل اس سے پہلے سایگول تھا وہ تھا اس میں یو کی جگہ اس میں ڈبل وہ ہے وہ اس لیے کہ بانگالی ہے وہ رسگولے سے اس کو کمبر کر رہا ہے یہ ایس سویٹ ہے رسگولا سایگول اور کوئی سوال ہے آپ نمستے میرا سوال یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو انسٹرومنٹس ہوا کرتے تھے وہ اتنے ایڈوانس نہیں ہوا کرتے تھے تو مطلب جو موسک ڈائریکٹرز تھے انہیں کیا پروبلمز ہوا کرتی تھی اس ٹائم پہ سب سے بڑی پروبلم تو یہ تھی انسٹرومنٹوں کار ویسٹرن آ چکے تھے نیو تھیٹرز میں پانکج ملک نے اپنی فلموں میں ویسٹرن انسٹرومنٹ کو بہت استعمال کیا اور اس وقت سب سے بڑی جو ڈیفکلٹی تھی وہ ریکارڈنگ میں تھی کیونکہ موسک ڈائیو چلتا تھا تو جب فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے تو جو موسیشن ہیں وہ لائیو ساتھ سا چل رہے ہیں وہ لپ مومنٹ دے رہا ہے اور پیچھے سے سنگیت آ رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنگ تھا یہ پھر مسئلہ جو انیس سو پہنٹیس میں جب پلی بیک سنگیں آ گیا تو یہ پروبلم بھی سار ہوئی لیکن ویسٹرن انسٹرومنٹ اس وقت بقاعدہ تھے بومبے میں بھی تھے کلکتہ میں بھی تھے آنیل بیشواش نے سب سے زیادہ پیانوں کا استعمال کیا سیکس آفون کا استعمال کیا منکج ملک نے کئی ویسٹرن انسٹرومنٹ نہیں لیکن اس کے بعد جو سارت جی میرا کہلے جو سوال کی سپریٹ ہے اتنا اتنے ادھک انسٹرومنٹ کا استعمال نہیں تھا جیسے بیچ میں تو یہ ہے کہ ساپ سیکسٹی پیس آرکریسٹ رہا ہے ایٹی پیس آرکریسٹ رہا آپ نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے خود ہی کہا ہے کہ ان میں کیول گیت ہوتے تھے آواز ہوتی تھی بعد میں انسٹرومنٹ بھی آئے لیکن انسٹرومنٹ اس طرح ہاں بھی نہیں ہوئے گائیت پر یہ دور کب سے شروع ہوتا ہے انسٹرومنٹ کے گائیت پر 1950 میں جو سب سے لطا کا مائل سٹون سانگ آئے گا آنے والا وہ بارہ انسٹرومنٹس ہیں اس میں اور اسی فلم پر گانا ہے گھبرا کے جو سر کو ٹک رہے ہیں تو اچھا ہو اس میں تین انسٹرومنٹ ہیں کون سے گانے میں گھبرا کے جو سر کو ٹک رہے ہیں تو اچھا ہے اس میں خیمچند پرکاشوں میوزی ریکٹ رہے ہیں وہ ہرمونیم بجا رہے ہیں بھولا سٹیج جو اتبلہ بجا رہے ہیں اور ایک آدمی اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو تین آدمیوں سے بھی آپ ایسا کال جی گیت بنا سکتے ہیں بلکل بلکل یہ انہیل بیسواس نے مجھے بہت اچھی بات کیجئے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ پہلے اب جو ہے سنگیت جو گانے کی ہے وہ باڈی اتنی بڑی ہو گئی ہے اس میں رو نہیں ہے آتما گائب ہو گئی ہے رو نہیں ہے آتما آئی دن اور کوئی سوال نمسٹے سر میرا نام انانیا ہے میں یہی مانو رشنہ انٹرناشنل یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں اور میرا آپ سے کوئیشن یہ ہے کہ کئیل سیگل کی فیلوسفی جو تھی وہ کیا ان کے گانے سے ریلیٹ کرتی ہیں بلکل کوئی ایسا گانا جی کئی گانے کئی گانے وہ آپ گانے سنیں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے کیونکہ سیگل کی جو آواز تھی اور جو ان کو وہ لکی بھی تھے اس معاملے میں کہ جو ان کو لیرکس ملے وہ پوری ان کی شخصیت کو بھی بیان کر رہے تھے اور وہ پورا پورا جسٹس کر رہے تھے اپنے گانے کے ساتھ تو یہ ان کے بڑے گانے ہیں آپ سنیں گانوں کو میں تو سیگل کا فین ہوں اس لیے میں تو آپ کو ایک سو سی گانوں میں سے سیگھانے میں لاتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ سے یہ باتچیت جو آج ہوئی وہ سننے کے بعد بہت سے لوگ سیگل کے فین بھلے ہی نہ بنے لیکن سیگل کے بارے میں جانکاری جرور حاصل کرنا چاہیں گے آپ کی کتاب کے جریعے یا اور کتابوں کے جریعے یا انٹرنیٹ کے جریعے لیکن یہ بات کرنا آپ سے بہت اچھا انبفتہ سرد جی بہت اچھا لگا اتنی محتپون کتاب پر آپ کے ساتھ اتنے اچھے انداز میں بات کرنا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا اور اگلے سفتہ ہم پھر ملیں گے کسی اور کتاب پر کسی اور محتپون ویکتی کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور اس بیچ ہم انتجار کریں گے اس اپیسوڈ پر یا اس پورے کارکرم پر آپ کی رائے کا ملتے ہیں اگلے ہفتے پھر کسی اور کتاب کے ساتھ کسی اور ویکتی کے ساتھ تب تک کے لیے دنیواد نمسکار بدا